جی اسلام علیکم تدھائی ہمیں اندرس کی سٹارچ کیا سننانیمز سٹارچ سرسزیس سننانمیں سٹارچ ہیں اندرسیل لینگوڑی میں اس کو فارمسیوٹیکل اندرسیل لینگوڑی میں اس کو پولی سکرائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں فلور سٹارچ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پشتوں میں اس کو ناششتہ ناششتہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بائیلاجیکل سورس جس کے ہیں ہم کس کس چیزوں سے اپٹین کرتے ہیں یا اس کو جو ہے نا پیپیر کرتے ہیں میںز آر کھونڈ جس کا بٹینیکل اوریجن مائز آر کھونڈ ایسی زیا میز اور پتینیکل اوریجن مائز آر کھونڈ پر آنکھا ہے کوٹیٹو ریسے کوٹیٹو کوٹیٹو ہے سولانم تیوبارکم ذات پر آنکھا ہے ریسے ریسے کوٹیٹو کیتوٹیٹو ہے آپ جوار سے پیشتو کوٹیٹو ہے جوار دمام تیوبار نہیں کیسے کوٹیٹو الو اس نے پیشتو کیا یہاں سٹارچ اس موسلی جو ہے نا ایچ اس لارچ پوڈیس اور اس یو ایس ہے آرجنٹینہ انڈیا چائنہ جاپان پاکستان میں بھی جو ہے نا مختلف علاقوں میں یہ کرٹیویٹ کیا جاتے ہیں اس کے جو سورسز ہیں میینز ویڈ پوٹیٹو رائس وغیرہ تو موسلی پنجاب میں آلو وغیرہ سب سے زیادہ ویڈ بھی پنجاب میں سب سے زیادہ پاکستان میں اور اس طرح ہمارے صوبے میں جو سوات وغیرہ کے جو ریجن ہیں ریجن ہیں وہاں پر رائس وغیرہ زیادہ اگائے جاتے ہیں اس طرح اس کے علاوہ جب اس کی پرپریشن پڑھیں گے تو مختلف طریقوں سے جو ہمارے پاس جو گرینز ہوتی ہے میس کے ویڈ کے پوٹیٹوز وغیرہ موسلی جو گرینز پوٹیٹو کا علاوہ رائس ویڈ اور میس ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گرینز کے اندر جو انڈوس فرم ہوتا ہے سٹور فورڈ ہوتا ہے that is mostlyスٹارچ کنٹنگ اس میں زیادہ ترスٹارچ کنٹنگ ہوگئخات اس کے علاوہ بھی اس میں جو ہمارے پاس سیلڈی برس ہوتی ہیں سٹارچ کے علاوہ سیلڈی برس ہوتی ہیں اور اس میں جو اائلز ہوتے ہیں پروٹین وغیرہ ہوتی ہیں جوم سیلز وغیرہ ہوتے ہیں 인روی وغیرہ ہوتے ہیں تو اس گرین سے ہم جو ہےنا سٹارچ کو اپٹین کرتے ہیں اب ناو لیٹس کم ٹوولز دی میس ہاں وی کن پرپیر دی سٹارچ فرام دی میس تو سب سے پہلے ہم نے میس کے جو گرین سے وہ لین ہے اسے ایسے ایک سلوشن میں اس کو سوک کرنا ہے پھر اس کو جو ہےنا کچھ تیر کے لیے اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ سویل اپ ہو جائے پھر اس کو کرش کرنا ہے اور اس کے اندر جو انڈو سپرم ہوتا ہے وہ انڈو سپرم کیا ہوگا اس کو ہم جو اپٹین کریں گے انڈو سپرم میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک طرف انڈو سپرم ہوتا ہے دوسرا طرف جو ہمارے پاس میں امریو وغیرہ ہوتی ہے تو انڈو سپرم ہماری جو ڈیزائر کمپوننٹ ہے انڈو سپرم میں کیا ہوتی ہے ملکی جو لیکوڈ ہوتی ہے اس میں سٹارچ ہوتا ہے دیکھے جی فیلر پھر ہم اس کو جو انا فیلٹر کرتے ہیں تو یا ہم کورٹن کے کپڑے سے یا مش کے طرح یا سیوز کے طرح اس کو فیلٹر کرتے ہیں جو سٹارچ اور اس کے علاوہ جو مختلف کمپوننٹ ہے اس میں ڈیبریس وغیرہ پروٹین وغیرہ ہے یا سٹارچ کے علاوہ جو ایمپیورٹیز ہو وہ ہمارے پاس آ جائیں گے سٹارچ بھی آ جائیں گے اور ایمپیورٹیز بھی آ جائیں گے تو اب ان ایمپیورٹیز ہے سٹارچ کو ہم کس طرح پیورپائی کر سکتے یا اٹین کر سکتے ہیں تو ایک میتھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیوب لیتے ہیں جس کی لیندھ 40 سنٹیمنٹ سنٹی میٹر تک ہو اور اس کی جو ویٹ ہو وہ 0.7 میٹر تک ہو ٹھیک ہے جی تو اس ٹیوب میں ہم جو انا اس سٹارچ اور یہ سیلڈیبریس سٹارچ کو کیا کرتے ہیں اس سے پاس کرتے ہیں اس میں جو انا وارٹر کے دروس کو پاس کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس سٹارچ ہے یہ ہیوئیر دن ادر سیلڈیبریس ہیں تو یہ نیچے جو انا تہمے جمع ہونے یا ڈیپازیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ادر ایمپیورٹیز ہیں وہ وارٹر کے ساتھ بہ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم اس سے جو انا ہم کیا کریں گے جو ڈیپازیٹ جو نیچلی سطح پر ڈیپازیٹ سٹارچ ہے ہم وہ ریسیو کریں گے مطلب اس کو جو انا وہاں سے کلک کر سکتے ہیں اور پھر اس کی جو انا ہم ڈرائی کریں گے اور لیٹر آن اس کو جو انا اس کے پاورڈر بنا دیں ٹھیک ہے جی نیکس جو ہمارے پاس اس کی فریکشنیشن کرتے ہیں تو اس سلڈیبریس میں ہمارے پاس جو پروٹین ہوتے ہیں وہ موسلی گلوٹین ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ سٹارچ ہوتے ہیں پھر اس کو ہم ان کمپوننٹ ان دونوں کا گلوٹین پلس سٹارچ ان کو ہم ڈیلوٹ الکلی کے ساتھ جو انا کیا کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں تو جو پروٹین پروشن ہے وہ کیا ہوگا وہ پیسپیٹیٹ ہوگا یا اس سے سوری وہ ڈیزال ہو کے اس کو ہم پھر جو انا اس سے کیا کریں گے اس سے جو انا ہم ریموف کریں گے اور جو ہمارے پاس سٹارچ ہیں وہ کیا ہوگا اس کو ہم وہ پلیشوگر نیچے جو انا وہ وارٹر میں یا تہ پہ بیٹیں گے اور اس کے جو انا تہ پہ ڈیپازیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے ہم اس کو کلک کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہ سیمپل جو ہم کیسے کرتے ہیں میز گرین سے نیکس جو ہے رائس سے بھی جو ہم کرتے ہیں رائس لیتے ہیں رائس کے گرین لیتے ہیں اس کو کرش کرتے ہیں پھر اس کو سوف کرتے ہیں سوپن کرتے ہیں ویڈ وارٹر یا جو ہمارے پاس پور پرسنٹ ان اے اوچ سیلوشن کے ساتھ اس کو جانا ٹریٹ کرتے ہیں پھر اس کو چھوپ کرتے ہیں اس پر پرشر ڈالتے ہیں اور ایڈیشن آف وارٹر کے ساتھ اس کو گراؤنڈ مٹیریل ہمارے پاس آج ہوں اس کو سنٹریپیوگیٹ کرتے ہیں پھر اس کو سنٹریپیوگیٹ جو سپرنیٹ انٹلیئر ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کریں گے اور جو نیچے والا جو پورشن ہوتا ہے اس میں سٹارٹ ہوتا ہے اس کو اپٹینڈ کرتے ہیں پھر اس کو واش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے پاورڈر بناتے ہیں تو یہ رائس سے ہم اس کی جو نا پریپریشن کرتے ہیں نیکس جو نا ویٹ کی تو ویٹ کا جو فلور ہوتا ہے وہ سیمپل ہے آپ نے ویٹ کے گرینز لینے ہیں اس کو پانی میں سویلپ پانی کے ساتھ جو نا پانی میں اسے ڈالنا ہے کچھ دیر کے لئے مطلب کچھ آورز تک آپ اس کو جو نا پانی میں رہنے دیں جب وہ سویلپ ہو جائیں گے پھر آپ اس کو جو نا اندانوں کو کیا کرتے ہیں اندانوں کو آپ سکروڈر جس کو پشتوں میں پیکو وغیرہ کہتے ہیں اس میں ڈالنا ہے اور اس کے تھو جو نا آپ اس کو کیا کرتے ہیں اس کے تھو آپ اس پر پریشر ڈالتے ہیں رولر کے تھو اس کے اندر جو انڈو سپارما اور سٹارش وغیرہ ہیں وہ اندفارما لیکویٹ وہ کیا ہوگا وہ اس سے جو نا بہنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس کو جو نا کلک کر کے اور پھر ڈرائی کر کے اور اس کی جو نا پھر ڈرائی کرنے کے بعد اس کے پاودر بنا لے تو یہ ہم سیمپلی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح جو ہمارے پاس اس کی کریکٹریسٹک ہے سٹارش اس یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ وائٹ ماسز ہے اس کی جو وائٹ ماسز یا وائٹ پاودر ہوتی ہیں انسالوبل انکولڈ وارڈ ہوتی ہیں اور سالوبل ان ہیٹ سالوبل مطلب یہ کولائیڈل سلوشن بناتا ہے وارڈ کے ساتھ جب اس کو ہیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی انکولنگ جو ہے نا یہ ٹرانسلوشن جیلی جو ہیٹڈ جے کولائیڈل سلوشن ہوتی ہے جب آپ اس کو کھول کرتے ہوں فریز میں تو یہ ٹرانسلوشن جیلی میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے جو ہے نا یہ بلو کلر جو ہے نا دیتا ہے جب آپ اس میں آئیوڈین کے ڈرافز کچھ یہ پیوڈراف آئیوڈین آپ اس میں ڈال دے تو یہ ہمیں بلو کلر دے گا ٹھیک ہے جی تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس کے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے سمپل میتھڈ ہے کہ جس چیز میں اگر آپ کو آپ کو شورٹی نہ ہو کہ اس میں ہمارے پاس سٹارچ ہے یا نہیں تو آپ اس میں کچھ چند پترے آئیوڈین کے ڈال دے تو اس کا اگر کلر بلو پرپل ہو جائے گا بلوش پرپل ہو جائے گا تو دیٹ ویل اینڈیکیرڈ پریزنس اپ سٹارچ ان دیٹ کمپوننٹ ٹھیک ہے جی نیکس میں جو کنسٹیٹونس ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ اس میں ایمائیلوز ہوتی ہے ایمائیلوز ہمارے پاس لینئر سٹرکچرز ڈی گلوکوز ہیں اس کی جو ون فور گلیکو سڑک باند اس میں ہوتی ہے اور سیونٹی تری پرسنٹ اس میں ایمائیلو پکٹین ہوتی ہے اور یہ ایمائیلو پکٹین ہمارے پاس برانچ سٹرکٹر اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یوزیز کیا ہے انٹرنیلی اس کو ایسٹرینجنت ڈیوز کرتے ہیں ڈی ملسنٹ ڈیوز کرتے ہیں یبزابند ڈیوز کرتے ہیں انٹی ڈارڈ آف آیادین پوائزننگ کے طور chancellor آیادین پوائزننگ کی جو ہے نا اس کی دس انٹیگرنٹ یوز کرتے ہیں فیلر یوز کرتے ہیں بائندر یوز کرتے ہیں بائندر اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسٹرنیلی جو ہے نا یہ ایمولین افکٹ ہے اس کا ڈسٹنگ پاورڈر سے بناتے ہیں آئنمنٹ بھی اس سے بناتے ہیں تو دیرک باس آل ایباوٹ دا سٹارچ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم